مزید میں آپ کی سلامتی ہو میں ہوں آپ کا میزبان تاہر وکی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز جرامہ کا پروگرام آج ایمانوال سرفراز کے ساتھ ناظرین آج کا ہمارا ٹوپک ہے عام انتخابات میں کیا اقلیتوں کو آنے والی حکومت برابر کے حقوق دے گی آئیے اس سالے مہدو پہ ہم اپنے سینئر تجزیہ کار ایمانوال سرفراز صاحب سے بات کرتے ہیں سر میں اپنے پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں سر جو الیکشن کی گمہ گمہ چڑھ رہی ہے عام انتخابات میں اور اس قسم کا جو شو روش نظر نہیں آرہا جو ایک ہونا چاہیے کیا آنے والی حکومت اقلیتوں کو اپنا نمائندہ چننے کا حق دے گی دھائیر ویکی صاحب آپ پاکستان کی اسٹری نکال کے دیکھ لیں پچھلے شہتر سال کی تو ہماری تو کوئی منورٹیز کی نہ کبھی امپورٹنس رہی ہے اور آگے بھی مجھے کوئی اتنی اچھی نہیں نظر آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو کیر ٹیکر گارمنٹ ہے اس میں کتنی نمائندگی ہے منورٹیز کی آپ بتائیں ایک یہ بندہ ہے لیکن وہ بھی مجھے کہیں نظر نہیں آتا ٹھیک ہے تو یہ تو کیر ٹیکر گارمنٹ تھی جو کہ اسٹیبلشمنٹ سوچتی ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے یا اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جاتا ہے مجھے نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا اور وہ چیزیں ہونکہ میں تو اس کو جانتا ہوں کہ کتنی سیٹس ہماری آر آگے کیون ہمیں ریپریزنٹ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے نمائندے ہیں وہ کیا رول پلے کرتے رہے ہیں پہلے اور آگے کیا امید کر سکتے ہیں آپ کیونکہ پلٹیکل پارٹیز جانسی ہیں وہ تو اتنا انٹرسٹ لیتی نہیں ہے منارٹیز کی سیٹس پہ کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے وہ مجبوری ہے مجبوری بھی نہیں ہے دیکھیں وقت گزارتے ہیں ہمیں یوز کرتے ہیں اور ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے ختم کر دیتے ہیں اس کی مثال میں آپ کو ایک کانسٹیٹوینٹسی یہ ہے ون ٹونٹی سیمنہ جہاں پہ بلاول بھٹو صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ان سے ہیں اور اتنا تارٹ اور اتنا تارٹ کاؤن کا ہے کمپیٹیشن ان دونوں کا لیکن آپ انٹرسٹن چیز دیکھیں کہ وہاں پہ منارٹیز کا اچھا خاصا ووٹ ہے ایک رف ایسٹی میٹ کے مطابق کھٹتیس سے بہتالیس ہزار ہے اور کچھ کوششن ریڈرز ہمارے کلیم کرتے ہیں کہ شاید سکسٹی تھاؤزن کے قریب ہے ووٹ سکسٹی سکسٹی فائیو تھاؤزن ہے لیکن آپ میں کہتا ہوں آپ تھرٹی تھاؤزن بھی ہو کیونکہ تھرٹی ایٹ تھاؤزن تو سارے اگری کرتے ہیں کہ تھرٹی ایٹ تھاؤزن کا ووٹ ہے اس حلقے میں تھرٹی ایٹ تھاؤزن میں کس پارٹی ان پارٹیز نے تو کوئی بلاول بلس آب جانسے تھے جو کہ کلیم کرتے ہیں پیپلز پارٹی بہت زیادہ کلیم کرتی ہے کہ منونٹیز کو سپورٹ کرتی ہے کیا وہ یہاں سے پروینشل اسمبلی کے لیے پنجاب اسمبلی کے لیے وہ کینڈیٹ نہیں تھے لے سکتے کرسٹن کیا انہی حلقوں اسی حلقوں دو جانسی پروینشل اسمبلی کی سیڑھ تھیں اور میں سے ایک یا دو کرسٹن لوگوں کو لے سکتے تھے لیکن انہوں نے کنسیڈر بھی نہیں کیا آپ دیکھیں کہ اب وہ اپروچ کر رہے ہیں مختلف چرچز کو مختلف پادری صاحبان کو ہمارے جو ریلیجیس لیڈرشپ ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے اسی طریقے سے جو تھوڑے سے لوگ اپنا انپرینشل ہیں چاہے وہ اسکول کے پرنسپل ہوں یا جو بھی ہوں یا علاقے میں رہتے ہیں ان کو وہ رابطہ کر رہے ہیں تو جب یہی وہ کر رہے تھے تو کیوں نہیں کسی کو انہوں نے موقع دیا آپ سارا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقلیتوں کو اپنا نبائندہ چننے کا حق دے گی آنے والی بہمت جس طرح کا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور جو آگے آنے والی جو بہمت ہوگی کہ یہاں اسی طرح مقصود نشستوں پر ہی کام یہ مقصود نشستوں پر ہی چلتا رہے گا کیونکہ سوٹ کرتا ہے پلٹیکل پارٹیز کو بھی سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ ایسا فیور دیتے ہیں اور پھر جب وہ فیور دیتے ہیں تو وہ ان کی انہوں نے کمیونٹی کی ویل بینگ کی مطلق نہیں سوچنا انہوں نے صرف پارٹی کے اپنے نظریات کا مطلق سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی پارٹی کو مضبوط رکھنا ہے تو اس لیے وہ کمیونٹی کی ویل فیر کے مطلق نہیں سوچتے اچھا سر جو آپ نے بھی بات کی کہ چرچز بھی بڑے ایکٹیب ہوئی ہیں چرچز کے جو پادری ساحبان ہیں وہ سیاست کا حصہ کیوں بن رہے ہیں وہ بڑا بڑھ جڑ کر اس میں حصہ لے رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو لینا چاہیے اس کی مین وجہ ان کے رابطے کی یہ ہے کہ کیونکہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ تو اگزیس نہیں کرتی نا تو ریلیجیس جو لیڈرز ہیں یا ریلیجیس جو لوگ ہیں وہ ہی ذہن میں آتا ہے کہ ان سے رابطہ کیا جائے تو اس میں ہمارے بہت سار چرچز جو ان سے ہیں ان سے انہوں نے رابطہ کیا اور وہ چرچز میں آکے کمپینز کر رہے ہیں جو کہ بہت انہائی افسوس نا ہے کیونکہ چرچز جان سے ہیں وہ کمپینز کے پلیٹیکل کمپینز کی کوئی جگہ نہیں ہے اور میرا نہیں خیال کہ ہماری کمیونٹی بھی اس چیز کو بسان کر رہی ہے یہ تو پادری صاحبان جو ہیں یہ تو ان کو سوچ نا چاہیے کہ چرچز کو پلیٹی ریزن نہیں یوز ہونا چاہیے یہ اس کے ساتھ جونس ہے وہ تو جلسے بھی کروارہ ہیں چرچز میں چرچز کی جگہ پہ جلسے کروارہ ہیں جہاں پہ کنونشنز اور عبادت ہوا کرتی تھی وہاں پہ منورٹی کے جتنے بھی کئی پادری صاحبان نہایتی سوکسناک بات ہے اور یہ جو ایسے پادری صاحب کر رہے ہیں ایسی حرکات تو مجھے نہیں بتا کیوں کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مالی فائدہ ہو رہا ہو رہا یا ان کو کسی قسم کا لالچ ہو ادھر ویس جنس چرچز کو کبھی بھی پالٹکس کے لئے ابھی اس نہیں کرنا چاہیے تو کیا سر یہ منورٹی کے ساتھ یہ سلوک کسی طرح رہے گا منورٹی کے ساتھ یہ سلوک چینج ہو سکتا ہے اگر پوری کمیونٹی جنس ہی ہے ایسے لوگوں کو جو کہ والٹکس کی یہ صرف ہمیں یوز کرتے ہیں ان کو ریجل کرتے تو یہ اوینیس کون دینا یہ اوینیس جس طرح ہم پروگرم میں بات کر رہے ہیں آج کے جو لوگ ہیں وہ بادشاہ ہو رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان کو ووٹ بھی اسی کو دینا چاہیے جو کہ آپ کی ریلیوز کو آپ کی ریلیجیس جو کسٹمز ہیں چیزیں ہیں ان کو قیزت کرتا ہے ان کی رسپیکٹ کرتا ہے صرف اسی کا ووٹ ہونا چاہیے ابھی تو بڑے دعوے کر رہے ہیں ہر سیاستدان جلسوں میں آگے کہ ہم منورٹیز کے لیے یہ کر دیں گے منورٹیز کے لیے وہ کر دیں گے لیکن یہ بعد میں سارے ہو جاتے ہیں جو وعدے کر رہے ہیں دعوے دھرے کے دھرے رہے دعوے تو دھرے کے دھرے ہیں کوئی ایسی نہیں صداقت ہے پہلے بھی وعدے تو ہوتے رہے ہیں ہمارے ساتھ لیکن کبھی بھی کوئی نہیں کیا آپ ہماری دیکھیں کہ ہماری جو کمیونٹیز ہیں منورٹیز ہیں اوور آل میں کمیونٹیز لی کہہ رہا ہوں کہ منورٹیز پنجاب میں جون سے ہیں کمیونٹیز وہ ہی ہیں کچھ اگلی ہوتا کہ مستقبل کیا دیکھ کچھ اچھا مستقبل نہیں نظر آ کیونکہ جو لوگ جو نمائندہ جو ہیں وہ کمیونٹی کو کے مطلق فلاہ کے لیے سوچیں گے نہیں کیونکہ وہ تو ووٹ رہی آئے وہ تو نومینٹ ہوئے ہوئے جو نومینٹ ہو کے آئے گا تو اس کے لیے کہ آس سر دے بعد میں کمیونٹی کا پیپلز پارٹی نے بھی اپنے نمائندوں کی لسٹیں دے دی نون لیگ نے بھی دے دی جتنی بھی یہ پارٹی جو ایک اپنا نمائند دے پی ٹی اے چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا پی ٹی ایکسیپٹ کرتے بھی کیسے الیکشن کمیشن کس طرح ایکسیپٹ کرتا جب پارٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی پیپرز میں پیپرز میں تو نہیں ہے اگر پارٹی سے نشان ان کا ختم کر دیا گیا تو کس طرح سے اب جو لڑ رہے ہیں لوگ وہ تو ازاد حسیت سے اور کسی نے ازاد حسیت سے تو اناؤنس نہیں کیا کہ یہ ہمارے میدوار ہیں پی ٹی اے انہیں زیادہ تر اپنے حلقوں میں تو پتا ہی نہیں کہ کون میدوار ہیں اور کرسچن تو میرا نہیں خیال میں چیک کیا کافی جگہ پر لیکن جب وہ سارا آگے کام ہی accept ہی نہیں سارا کام نہیں پر پین پی ٹی اے تو کہہ سکتی تھی نا کہ ہم نے لوگ انڈیپینڈنٹ کھڑے کی ہیں پی ٹی اے کھڑے کی ہیں بہار کالنی سے یا ناباد سے کھڑے کی ہیں مجھے تو نہیں بتا میرا نہیں خیال کوئی بھی کھڑا کی ہے میں کہ رو کر سکتے تھے کر سکتے تھے نون لیگ بھی کر سکتے تھی کسی جماعت نے خیال نہیں کی کسی جماعت نے خیال نہیں کی سر یہ کیا اقلیتوں کا مستقبل اسی طرح ڈاما ڈولی رہے گا اقلیتوں کو آپ دیکھ ہم لوگ ایک ڈکٹیٹر نے ہمیں ووٹنگ ریٹ دیا تھا پرویز مشہرف اس بندے نے کرسٹین کو رائٹ آگ رائٹ ٹو ووٹ دیا اس سے پہلے ساٹھ سال پینسٹ سال تو ہمیں ووٹنگ کا رائٹ ہی نہیں تھا وہ کیسے ووٹ ووٹ کی جازت نہیں تھی ہمیں سیپریٹ الیکٹو ریٹ جونسہ تھا وہ رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے تو ہمارے جو کانڈریٹ تھے وہ تو پورے ملک میں ایک ایم این اے کا کانڈریٹ تھا تو اس کی کانسٹوینسی جونسی تھی کراچی سے لے کر گلگت بالتستان تک تھی یعنی کہ اس نے چاروں صوبوں میں جا کے اپنی کمبین کرنی ہے اس نے ہر شہر میں جا کے اپنی کمبین کرنی ہے تو اس کی یہ کانسٹوینسی تھی تو اس میں سے چار جونسے تھے وہ بنتے تھے تو وہ ایم این بن جاتا تھے یہ جی سالک بھی اسی دور کے تھے جی سالک بھی تھے مینمل زفر تھے جی یہ سارے اس دور کے تھے اور وہ کمبینز کرتے رہے ہیں کبھی کوئٹ آ جاتے کبھی کوئٹ آ جاتے تھے کبھی کلاد جاتے کبھی سندھ میں جا کے کمبین کرتے تھے سارے سوبوں میں ہیں سندھ میں بھی ہیں ہر شہر میں ہیں تو وہ جونسہ تھا یا تو اگر اس سسٹم کو آپ نے کرنا ہے تو دوسری دکھے سے کسی کوئی پلان یا تو سوچا جاتا تھا کہ لوگ وہاں سے اپنا ووٹ ڈال کے بھی دیتے ہیں تو پوستل بیلٹ کی چلا جاتا تو پھر بھی سمجھ آتی ہے لیکن اتنی زیادہ پوستل بیلٹ اگر ہوگا تو پوستل بیلٹ مینز کہ اس میں بھی بہت سارے چانسز ہیں کہ اس کو غلط استعمال ہو سکے لیکن یہ ہے کہ اس چیز پر مطلق سوچا بھی نہیں گیا کہ کیا طریقے کار ہونا چاہیے اس پر بات کرنی چاہیے کہ منورٹیز کی ریپیزنٹیشن جون سی ہے وہ چاہیے ہمیں اور ان کے لوگ جب جب تک ووٹ نہیں لے کے آئیں گے وہ انہیں کوئی احساس نہیں ہوگا کہ ہم نے کمیونٹی کے لئے کچھ کرنا ہے میرا تو ذاتی خیال ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو منورٹیز ہیں وہ بھی اسی طرح ترقی کریں اور سارا کچھ ہو تو نمائندگی وہ ہی لوگ کرنے چاہیے جو ووٹ لے کے آئیں منورٹیز کا منورٹیز کو اپنا نمائندہ چننے کا حق ملنا چاہیے اور political parties کو چاہیے کہ وہ main دھارے میں اگر وہ چاہتے ہیں منورٹیز کو لے کے آنا تو وہ candidates کو آئین میں لے کے آئین آپ چیزوں کریں اب بھی دیکھیں کے اس سال دو زار چوبیس میں الیکشن ہو رہے ہیں تو منشور میں کتنے لوگوں نے منورٹیز کو کنسیڈر کیا اور ان کے مطلب کتنی بات ہوئی ہے کسی بھی پارٹی کا کوئی منشور نہیں انہوں نے واضح کی ہے منشور دیکھیں آ چکے ہیں پوائنٹس منشور کے پی ٹی اے کے کوئی سپیشل چیز نہیں منورٹیز کو دیکھیں ریپیزنٹیشن نہیں اور اس میں کہیں نہیں بتایا گیا کہ منورٹیز کی جان سی اہم فلا بھائی بھوت کے لئے کیا کر رہی منورٹیز فیچر خطرے میں ہے لیکن گوڈ پروٹیکٹس بس پروٹیکشن میں گوڈ کی پروٹیکشن میں چال رہی ہے جی رہے ہیں منورٹیز جی رہی ہیں ادھر بھائی سو حالات کوئی اتنے پروٹیکل لحاظ سے ہم زیرو ہیں پروٹیکل لحاظ سے زیرو تو نہیں کہہ سکتے ہمیں لیکن کیونکہ دیکھیں اب ووٹ تو ووٹ تو ڈل نہیں ہے نا اور یہ ریالیٹی ہے کہ منورٹیز کا اچھا خاصہ ووٹ ہے اور ہر کانسٹینسی میں ووٹ ہے بہت شکریہ سرفرا صاحب آپ کا بڑی اپنا اویرنس دی اپنے حمالے ناظرین کو ناظرین اس عام انتخابات میں منورٹو کا کیا فیچر ہونا چاہیے یہ ایک لنہ پک ہمیں بڑا سو سمجھ کہ اپنے ووٹ دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن ان دعوے پر عمل بھی کیا جائے اس کے ساتھ ہی مجھے اور کیمرومن تارک پیارا کو اجازت دی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی خدا حمر آپ ساتھ